السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سے کرنی ہے رسول سے کرنی ہے دین سے کرنی ہے ایمان سے کرنی ہے عقیدے سے کرنی ہے شہر سے محبت کے لیے ہماری شریعت میں کسی کو پابند نہیں بنایا ہے کہ فلا شہر سے محبت کرنا ہے البتہ مدینہ کی فضیلت ہے مدینہ کی فضیلت ہے مکہ کی فضیلت ہے حرم مکی کی فضیلت ہے حرم نبوی کی فضیلت ہے اس فضیلت کا اعتراف اور اقرار آپ کے دل میں ہونا چاہیے اب آپ اس کو چاہے محبت کا نام دے یا کوئی اور نام دے لیکن وہ جو فضیلت ہے اس کا اقرار اس پر ایمان آپ کو ہونا چاہیے لیکن آپ کی شریعت آپ کو یہ پابند نہیں کرتی ہے کہ اپنے گاؤں گھر اپنے شہر سے زیادہ محبت آپ فلاں مکہ سے کریں یا مدینہ سے کریں مکہ اور مدینہ کا جو تقدس جو اس کی فضیلت ہے اس کا اعتراف آپ کے دل میں ہونا چاہیے باقی یہ انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ جہاں پہ رہتا ہے وہاں سے اسے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت ڈالنی نہیں پڑتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے فطرت میں انسان کے اسی لئے جب کئی دفعہ ہندوستان میں یا کہیں پر بھی لوگوں سے بعض لوگوں سے سرٹیفیکٹ مانگا جاتا ہے ملک سے محبت کرنے کا تو مجھے بہت احمقانہ یہ بات لگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور جب مکہ سے حضرت کرنا پڑا مجبور ہو کر کے مکہ والوں نے جینا دوبھر کر دیا تو وہ مکہ جہاں پر پریشانی ہر طرح کی پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیلی تھی مکہ والوں نے ہر طرح کی پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف دیا تھا اس مکہ سے جب نکلا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کی ایک وجہ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ کعبہ ہے یہ وجہ بھی تھی لیکن اس تکلیف کی ایک وجہ فطری اور نیچرل ہے کہ وہ ان کی جائے پیدائش ہے وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی وہاں پلے بڑے اس جگہ سے محبت ہے تو کوئی بھی انسان جہاں پہ پیدا ہوتا ہے اپنے شہر گاؤں گھر سے اسے فطرتن محبت ہوتی ہے تو بہرحال شریعت آپ کو یہ پابند نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنے شہر کے علاوہ کسی اور جگہ سے زیادہ محبت کریں بلکہ اگر کسی جگہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے تو اس فضیلت پر آپ کا ایمان اعتقاد ہونا چاہیے بس